سنٹرل وقف کانسل کی ٹیم نے آج تلنگانہ وقف بورڈ کا دورہ کیا ہے سنٹرل وقف کانسل کی ٹیم میں رئیس قان پتھان محمد افضل حق نوشاد وسیم قان اور حنیف علی شامل ہے اس حضر پر تلنگانہ وقف بورڈ چیرمین محمد سلیم کی اتحق شتا میں ایک بیٹھک کی گئی دوران راجے کے وقف بورڈ کے انترکت آنے والی بھومی اور ان پر جاری مقدموں پر چرچہ کی گئے سنٹرل وقف کانسل کے اتحقاریوں نے تلنگانہ وقف بورڈ کے تمام زمینی معاملوں کے حل کے لیے صحیح یوگ پردان کرنے کا آج شواسن دیا جس پر محمد سلیم نے سنٹرل وقف کانسل کا آبھار وقت کیا اس حضر پر وقف بورڈ سی ای او شاہنواز خاصل کے علاوہ انہیں اتحقاری اپس تھے وقف کانسل کی طرف سے ہم آئے ہیں وقف بورڈ کی طرف سے ہم کو بات کرنی تھی وہ اسی بارے میں بات کرنی تھی کہ پروپرٹیز کے بارے میں اور وہ پروپرٹیز کے بارے میں جو ہم کو پتا چلا کہ کچھ جگہوں پر انگلوجمنٹ کیا گیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو سکتی سے ہم نے اس کو روکا ہے اور اس کو کوئی انگلوجمنٹ کرنے نہیں دیا اس کے لیے ہم نے بہت پاورت استعمال کیے ہیں اور ہم نے جو انہوں نے ہم کو یقین لے اس کے بارے میں ہم اس کے بارے میں اور تحقیقات کریں گے ویسے ایک مجھے یقین ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ صحیح ہوگا لیکن پھر بھی ہم اپنی طرف سے اس کی تحقیقہ ضرور کریں ہماری طرف سے سنٹرل وف کانسل کے طرف سے پوری طرح سے ہمیشہ سے سپورٹ ہر وقبورڈ کو رہے اور آگے بھی رہے گا ہم بھی سنٹرل وف کانسل سے مدد لے کے ڈلی میں ہم جو ججز کی ضرورت ہے وہ سنٹرل وف کانسل کی ہلپ سے سنٹرل منیسٹر سے ہم لوگ یہ کر کے ہمارے کمیٹی سنٹرل وف کانسل سے ہلپ لے کے جو نا وہاں بھی ہمارے جو کیسز ہیں جیسا کہ حسین شاہ علی درگاہ کا عطا ہے کہ یہ ہزار و اکر زمین ہے آئی سے بڑے بڑے جگہوں کا جو سپریم کورٹ میں کیس ہے وہاں پر ان لوگ سے ہلپ لے کے جو نا وہاں پر بڑے سے بڑے ایڈوکیٹ کو رکھے ہم لوگ حاصل کرنے کا کام کریں گے